اسلام علیکم ایوٹیوب چینل ہومکیچن کیسے آپ کو امید کرتے ہیں؟ سب ٹک ٹاک ہوں گے آج ہمارے کچھن میں بن رہے ہیں سویڈ بانس تو چلیں آئیں سٹارٹ کرتے ہیں دیکھتے ہیں اس کو بنانے کے لئے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے اور یہ کیسے بنائے جاتے ہیں یہ بانس ہمیں بیکریز وغیرہ پر مل رہے ہوتے ہیں جو کہ بہت مشہور ہیں مسکہ بن کے نام سے تو چلیں آئیں سٹارٹ کرتے ہیں اچھا جی یہاں پر میں نے ہاف کپ دودھ لے دیا ہے ٹو ٹیبل سپون اس کے اندر شگر آئٹ کریں گے ون ٹیبل سپون اس کے اندر خمیر یعنی کہ ایسٹ اس کے اندر شامل کر دیں گے مکس کر لیں گے اور اس کو سائٹ پر رکھ دیں گے ساتھی ساتھ ایک بول لے لیا ہے ڈھائی کپ اس کے اندر میدہ شامل کروں گے یہاں پر ٹو ٹیبل سپون میں نے ڈرائی ملک پاوڈر لے لیا ہے ایک انڈہ توڑ لیا تھا جس کو میں اس کے اندر ہاف ڈالوں گے اور ہاف جو ہے وہ بچا لوں گے دودھ چینی والا اور خمیر والا جو مکسٹر تھا یہ اس کے اندر شامل کریں گے اچھی طریقے سے اس کو مکس کریں گے اور اس کو گھونڈ لیں گے اگر آپ کو لگے کہ آپ لوگ کا میدہ جو ہے وہ اس سے پورا کورڈ نہیں ہے تو آپ تھوڑا سا اس کے اندر پانی شامل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اور اس کو اب ہم گھونڈ لیں گے اب میں اس کو کاؤنٹر پر نکال کے اچھی طریقے سے یعنی آپ نے بہت اچھی طریقے سے دس سے پندرہ منٹ کے لئے اس کو کھیچ کھیچ کے گھونڈنا ہے اس سے اس کے اندر الاسٹک سٹی پیدا ہوگی اور یہ بہت اچھا جو ہے وہ رائز بھی ہوگا اور بہت اچھے بنز بن کے تیار ہوں گے یہاں پر میں نے ون ٹیبل سپون بٹر لے لیا ہے یہ بھی لگائیں گے اور اس کو اچھی طریقے سے اس کے اندر گھونڈ لیں گے ٹھیک ہے اب دیکھیں اس طریقے کا آپ کا ٹیکسٹر ہونا چاہیے ڈو کا اور اب یہاں پر میں ایک پین جس کے اندر ہم نے آٹا گھونڈا تھا وہ ہی میں بول لے لوں گی تھوڑا سا آئل شامل کروں گی گریز کر لوں گے اس کو اور اب ہم اپنا ڈو اس کے اندر رکھیں گے اور ڈو کو رائز ہونے کے لئے چھوڑ دیں گے اب ٹیمپریچر جو ہے وہ جس طرح کا ابھی ہے گرمی جو ہے وہ کافی زیادہ ہے تو یہ بہت آرام سے گھنٹے میں رائز ہو جائے گا اور دیکھیں یہ کتنا زبردست رائز ہوا ہے اب میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ایک گھنٹے میں یہ بہت اچھے سے رائز ہو گیا تھا اب ہم اس کو نکال لیں گے کاؤنٹر پہ نکالنے کے بعد بھی اس کو تھوڑا سا ہم گون دیں گے اب ہم اس کے چھوٹے چھوٹے بالز بنا لیں گے آپ کی مرضی ہے آپ جس سائز کے بنانا چاہتے ہیں بانز آپ اس سائز کے بنا سکتے ہیں میں اس کا میڈیم جو سائز ہوتا ہے بانز کا وہ ہی رکھوں گی اس طرح جیسے ہم روٹی کا پیڑا بناتے ہیں اسی طرح بنانا ہے لیکن آپ میری ہاتھ کی ڈائریکشن دیکھیں میں کس طریقے سے اس کو رول کر رہی ہوں یہ دیکھئے گا اس طریقے سے بنا کے ہم بیکنگ ٹرے میں رکھتے جائیں گے آپ اس کو چولے پہ بھی بنا سکتے ہیں جن کے پاس اون نہیں ہے وہ اسے چولے میں بھی بہت آرام سے بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اب تھوڑا تھوڑا گیپ دے کے آپ نے اس کو رکھنا ہے تھوڑا سا اس کو پریس کریں گے اور اس کو اگین رائز ہونے کے لئے آدھا گھنٹہ رکھ دیں گے کور کر کے اچھا جی آدھا گھنٹہ یہاں ہو گیا ہے اور یہ بہت اچھے سے رائز بھی ہو گئے ہیں اب جو ہم نے ایک جو بچایا تھا ہاں اس کے اندر میں نے ٹو ٹیبل سپون ملک شامل کیا ہے اور اب ہم ایگ واش کر لیں گے اس کے اوپر اور اس کو اون میں میں نے رکھ دیا ہے وان سیونٹی ٹگری پر ٹوینٹی فائی منٹس میں یہ بہت اچھے سے بیک ہو کے آگئے تھے تو جیسے کہ آپ کو بتا ہے کہ یہ بانس بیکریز پر جو ہے وہ مسکہ بان کے نام سے بہت زیادہ مشہور ہیں تو اب آپ نے باہر نہیں جانا آپ نے گھر میں بنانا ہے ساپ ستھے طریقے سے اس کو بنائیں اور انجوائے کریں ایوین آپ اس کو سہری میں بکھا سکتے ہیں بہت اچھے لگتے ہیں مکھن لگا کے اس کے اندر آپ اس کو انجوائے کر سکتے ہیں دیکھیں سوپر سوفٹ یہ بانس بن کے تیار ہوئے ہیں بلکل بیکری جیسے تو امید کرتی ہوں آج کی یہ سویٹ بانس کی ریسپی آپ لوگ کو بہت اچھی لگیا ہوگی اچھی لگیا تو میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں اگر ریسپی ٹرائے کر کے مجھے پکچر سنڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہ رہا میرا انسٹیگرام یہاں پہ کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ کے کسی بھی ریسپی کی ریگویسٹ ہے تو مجھے ضرور کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا اللہ حافظ اللہ حافظ